اسلام علیکم ہلو فرینڈز ویلکم ٹو میرے چینل اسمی سادیا یہ میرا فرسٹ فلوگ ہے آئیے آج میں بنانے لگی ہوں اروی گوشت اگر آپ کو میری ریسیبی پسند آئے لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اگر اب تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس اسے جا کے سبسکرائب کریں تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح بناتے ہیں سب کا بنانے کا طریقہ الگ الگ ہوتا ہے سو میں نے یہاں پہ پیاز ٹرماتر کا پیسٹ بنا لیا ہے یہاں میں نے ادرک لیسن کا پیسٹ لیا ہوا ہے دو ٹی سپون لیا ہوا ہے پیاز لیوی تھوڑی سی بھڑ چیلی باورڈر لیا ہوا ہے دھنیا باورڈر لیا ہوا ہے اور تھوڑی سی ہلدی یہاں پہ میں نے تیز پتہ لیا ہوا ہے چھوٹی الائچچی لیوی ہے دال شینی لیوی ہے چھوٹی لاغ لیوی ہے گول میرچ اور بادیاں کو ف dictionary اور یہ اروی جس کو میں نے اچھے اسے کاٹ کے دھول لیا ہے اور یہاں پہ ایک کیجی گوشت سو آئیے دیکھیں یہاں پہ میں نے ایک کوگر میں آئل لیا اس میں ہم پیاز ڈالیں گے اور ساتھ ہی ہم سارے جو کھڑے مسال لیتے ہیں ان سب کو بھی اسی میں ڈال دیتے ہیں یہ ہماری پیاز ہو چکی ہے اس میں ہم گوشت ڈال دیں گے اس کے ساتھ ہم ادرک لیسن کا پیس ڈال دیں گے اور اچھے اس کو بھون لیتے ہیں پھر ساتھ ہم نے سارے مسالے ایڈ کر دینے ہیں جو جو اس میں تھے ہیں اب یہاں پہ میں نے ایک پہن لیا اس میں آئل لالا ہے اس میں اروی ڈال کے اس کو اچھی طریقے سے فرائی کر لیں گے اور یہ ہمارا گوشت ہو چکا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ کتا پیارا سا کلر آگیا ہے اور پہل مزیکہ لگ رہا ہے اس کو میں اچھے سے بھون لیتی ہوں یہ اس طرح سے ہو رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہو چکا ہے اس میں میں نے اروی ڈال کر دی ہے اب اس کے ساتھ میں اس میں گرین چیلی ڈال دوں گی ویسے تو اگر آپ کو اچھا لگے تو آپ ڈالیں اپشنل ہے نہیں اچھا لگے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اب اس میں میں تھوڑی سی دھنیا کی پتی ڈال کر دینی ہے اس کو اچھے سے بھون لینا ہے جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کتے مزیکہ ہو گیا ہے اس کے سارے آئل یہ چھوڑ چکا ہے اس میں ہم گرم پانی ڈالیں گے جتنا آپ نے شوربہ رکھنا ہے اس حساب سے پھر ہم اس کو پریشر لگا دیں گے یہ ہمارا اروی گوشٹ بلکل ریڈی ہے آپ اسے چاول کے ساتھ نان کے ساتھ روٹی کے ساتھ جس چیز سے بھی چاہیں آپ کھا سکتے ہیں بہت مزیکہ لگتا ہے اور اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئیے آپ ضرور ٹرائی کریے گا اور مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائے گا کیسی بنی اور مجھے کامنٹ کریں اللہ حافظ اللہ حافظ